نمازِ جمعے سے پہلے فجر کی خضا پڑھ سکتے ہیں کیا اگر نمازِ فضر چھوڑ جائے سوال پیش کیا گیا اور بہت جو سو فرصت والا سوال پیش کیا گیا کہ اگر جمعہ کے دن فجر کی نماز چھوڑ جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ایک خوشخبری ہے فجر کی نماز سے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر و عصر کی نماز سے متعلق بڑی اہم حدیث ہمارے سامنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح فجر سے غروبِ طلوعِ آفتاب سے پہلے اور غروبِ آفتاب سے پہلے یعنی صبح جب سورج نکلتا ہے کبھی اتفاق سے ہم اگر جو سو رات کے وقت سو گئے اور مکمل نیت یہ ارادہ تھا کہ بیٹو سو صبح فجر کی نماز کیلئے انشاءاللہ اٹھنا ہے لیکن کسی وجہ سے بیٹری راستے میں ڈاؤن ہو گئے آدھی رات کو اور موبائل فون کا آلام بجنا بند ہو گیا یا کسی وجہ سے نین آپ نہ چاہتے ہوئے آپ نہیں چاہ رہے تھے لیکن نین اتفاق سے ایسا اشار ہوئی کہ آپ کا ڈائن ختم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث یہ کبھی اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کیلئے ہم سو جاتے ہیں اٹھتے ہیں اچانک گھڑی پر نظر پڑتی ہے اور جب فون میں دیکھتے ہیں بھئی ٹائم کتنا باقی ہے دو یا تین منٹ باقی کبھی ہوتے ہیں تین یا چار یا پانچ منٹ باقی ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما طلوع آفتاب سے پہلے جس نے فجر کی ایک رکعت پالی اس نے پوری نماز پالی اور غروب آفتاب سے پہلے جس نے اثر کی ایک رکعت پالی اس نے تاری ساری نماز پالی یعنی فجر کی صلاح کیلئے اور اثر کی صلاح کیلئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے امت کیلئے خوشخبری عطا کی ہے کہ اگر کسی وجہ سے اگر آپ کو فجر کی نماز میں اٹھنا دیو سو تاخیر ہو جائے اور اچانک آپ اٹھیں دیکھتے ہیں کہ وقت انتہائی کم ہے تو آپ جلد بازی مت کریں لوگ یہ کرتے ہیں تیز تیز نماز پڑھ لے جلدی سجدے جلدی رکو کرنے کی کوئی چیز کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اگر وقت کم ہے دو یا تین منٹ ہے اتمنان سے ایک رکعت پڑھ لو رکو کر لو دو سجدے کر لو اگر آپ کی مکمل ہوگے ایک رکعت آپ کو وقت کے اندر مل گئی اور ایک رکعت آپ کو وقت کے باہر بھی مل رہی ہے تو پرواہ کی بات نہیں ہے حدیث بخاری شریف کی 579 ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلوع آفتاف سے پہلے جس نے صلاح فجر کی ایک رکعت پالی اس نے صبح کی پوری نماز پالی اور جس نے غروب آفتاف سے پہلے صلاح اثر کی ایک رکعت پالی اس نے صلاح اثر مکمل پالی یعنی آپ کو ایک رکعت بھی اگر وقت کے اندر مل گئی فجر کی اور ایک رکعت بھی وقت کے اندر مل گئی اثر کی تو انشاءاللہ آپ کو پوری نماز کا جرسواب انشاءاللہ لکھا جائے گا حدیث بخاری شریف کی 579 رہی بات دوسری کہ فجر کی نماز اگر جمعہ کے دن چھوڑ جائے یہ جمعہ کے دن ہی کیوں چھوڑ رہی سمجھیں نہیں آرہا جمعہ کے دن اگر فجر کی نماز چھوڑ جائے سبحان اللہ تو اس کو مزید میں جا کر فجر جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنا یہ بات مناسب نہیں ہے اگر کسی وجہ سے آپ کی نماز چھوڑ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تین لوگوں پر گناہ نہیں لکھا جاتا کنے لوگوں پر گناہ نہیں لکھا جاتا تین لوگوں پر گناہ نہیں لکھا جاتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دعوت کی حدیث ہے 3698 سوتا ہوا شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے اور پاگل جب تک کہ اقل منہ ہو جائے اس حدیث سے استطلال کرتے ہوئے علماء اکرام نے کہا کہ اگر آپ رات میں مکمل نیت کے ساتھ سوئے ہیں کہ وہ صبح فجر کی نماز کیلئے اٹھنا ہے لیکن کسی وجہ سے آپ کی نین نہ چاہتے ہوئے اشار نہیں ہوئی اور آپ جب اشار ہوئی بیدار ہوئے نین سے تو دیکھیں کہ صلاح کا وقت ہو گیا تو آپ کو یہ چاہیے کہ علماء اکرام نے کہا اسی وقت نماز پڑھ لو اس لیے کہ آپ کی نیت تو پڑھنے کی تھی کسی وجہ سے آپ نہ چاہتے ہوئے بیدار نہیں ہو سکے تو رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث علماء نے پیش کی سوتا ہوا جب تک کہ جاگ نہ جائے اس کے اوپر گناہ لے ہی لکھا جاتا آپ سو گئے تھے لیکن آپ جاگ گئے آپ کی نیت تو پڑھنے کی تھی فوری آپ صلاح دا کر لیجئے انشاءاللہ آپ کے اوپر اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا اس حدیث سے استطلال کرتے ہیں علماء اکرام نے کہا لیکن فجر کی نماز کے وقت آپ اشاد نیند بیدار ہوئی اور دیکھیں کہ وقت بڑا زیادہ طویل گدر چکا ہے اب بولے بھائی جب خضا ہو ہی چکی ہے چاہے اب پڑھو تو خضا ہے یا مسجد میں جا کے جمعہ کی نماز سے پڑھو تو خضا ہے لہٰذا خضا تو خضائی ہے اس کو مکمل طور پر خضائی کر دیں گے یہ گناہ ہو جائیں گا جانتے ہوئے آپ نماز کو ٹار رہے ہیں آپ کا ارادہ تو تھا پڑھنے کا لیکن کسی والے سے چھوڑ گئی سوتا ہوا شخص گناہ نہیں لکھا جائے گا دوسرا ایک رکاتی پالے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا اب آپ ٹالرے کی دھن میں آ جائیں گے تو آپ ٹانلے والوں میں کاؤنٹ ہو جاتے لیے لہٰذا جمعے تک اس کو ٹانلے کی ضرورت نہیں ہے فوری اٹھ کر اس کو جاہے جو بھی وقت ہو فجر کی صلاح ادا کر لینے چاہیے امید ہے آپ کے سوال پجبنے کا